السلام علیکم ویلکم بیک ایسی نیو بلوک آج دوسرے عشرے کا پہلا روز ہے آج کیا روز ہے میں افتار کو تو بہت زیادہ ٹائم ہے ابھی جو ہے میں نہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیت کرکٹ کریں گے پھر میں جاؤں گا رائم کے بعد میں نے نماز پڑھ لیے میں نے نماز پڑھیں گے میں نے نماز پڑھیں گے میں نے نماز پڑھیں گے چھوٹو ڈون نے پہلی جو ہے وہ بیٹنگ لے لیے اور ابھی میں اس کو کراؤں گا بھائی اپنا چیسٹ کیم جو ہے ریڈی ہے تو بس اس جھگاڑ ہم نے مارا ہے دیکھ لو ابھی ہم اس کو کرائیں گے بول بھائی آدھ سارے برے کام میرے ساتھ ہی ہونے تھے پہلے تو بھائی فون گر گیا اور اس کے بعد اسفرد نے اپنی پہلی بیٹنگ میں ہی شوٹ مار کے بول گھما دی ویل پھر اس کے بعد بریانی جو ہے پک گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے بریانی لی اور میں چلا گیا رائب کے گھر کی طرف رائب کو بریانی دینے جو چلتے ہیں اوپر رائب کے گھر پہ رائب کافی دن سے کرنا شینل بھی کر رہا ہے بھائی پتہ کیا لائے ہوں گا بریانی لیکٹ ہو رہا ہے بھائی ابھی جو ہے میں رائب کے گھر پہ جانے لگوں اور افتاری کرنے کے بعد میں تھوڑی دن میں پھر آؤں گا رائب کے گھر پہ فیملی کے ساتھ بھائی پھر جو ہے افتاری کا جسر خان لگا اور میں چلا گیا افتار کرنے مولا یا صلی و سلیم دائمان آبادا عامانی بیکا خیر الفلق کل بی بھائی ابھی جو ہے میں پہنچا رائب کے گھر پہ اور یہاں پہ رائب کے ساتھ جو ہے نارنگی بھائی بیٹھے ہوئے تھے سلام علیکم کیا حال ہے بھائی میں جو ہے رائب کے گھر پہ آگیا تھا لیکن ابھی ایسید نہیں آیا تھا تو اصیبا بھی جو ہے کافی وایسے دیا کے بعد جو ہے رائپ کے گھر پہ آگیں جاتا ہے اور ہمیں جانا ہوتا ہے بائیک پہہ لیکن اصیبت کرا ہوتا ہے اصیبت کا جانہ نسکتہ چھوڑی نہیں رہا ہاتا اصیبت مجھے بھی لے جاؤ لے جاؤ لیکن بائیک پہ جگہ ہی نہیں ہوتی بھائی ابھی ہم نے نکل چکے بائیک پہ اسود کو ہم نے جو ہے گوڑی کرائی ہے اسود کو ہم نے بکھا دی مرکی نیا اور رائل جو ہے نکل گیا بھائی ہمیں جو ہے یہاں پہ کام یہ تھا کہ ہمیں جو ہے عید کے لئے کپڑے سلوانے کے لئے دینے تھے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ آئے تھے اور ابھی کو ہم نے کام کر لیا اور ابھی ہم دوبارہ جا رہے گر کی طرف اور پھر راستے میں رائپ کے پاپا کو تھوڑا سا کام تھا اس وجہ سے پھر میں اور رائپ اکیلے ہی بائیک پہ جو ہے گر کی طرف نکل گئے موسیقی ہم لو ٹوئنٹی فور آور اس ہونٹڈ ہاؤس میں رہیں گے رائب کیا بولتا ہے ہاں سچ میں ہے اس کو چیک کرو جنگل فل ویران ہوا گا ہے پھر رائب کی گرسے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف جو ہے نکل گیا اور یہاں پہ رائب نخرے کر رہا تھا کہ میں اچھا نہیں لگ رہا یہ نہیں ہوئے وہ نہیں ہے میرے بال سنگ لی ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا رائب کو الحافظ کر کے اگر سے میں فارغ ہوں کہ ابھی میں گھر پہ آگیا ہوں اور ابھی ڈیڑھ وز رہا ہے اور سہری کو بہتارے ٹائم ہے جیسی تین بچے ہیں تو ہم چلتے ہیں سہری لے دیں پھر پھر سہری کا ٹائم ہوا اور میں نکل گیا سہری لینے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ بلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسٹرائب کرنا ابھی جو ہے نیا دن نکل آیا ہے ابھی بھی افتار ہونے والی ہے تھوڑی زیر میں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ بلوگ پسند آیا ہوگا بس تو یہ بلوگ یہی تک ہی تھا اللہ حافظ